موسیقی کیا آلے بھائی یا امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میرے نام زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ویٹیوب چینل ٹیکنیکل سکیز نائنٹی دوستو آج کی سیوڈیو میں سکھیں گے کہ فراس پیپر کیسے لگایا جاتا ہے اس کو اپنے گلاس پیپ کیسے لگا سکتے ہیں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے فراس پیپر کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اس کی طریقہ کار اور اس کی قیمت اور فراس پیپر شیشوں پر کیوں لگانا چاہیے ٹھیک ہے سو آج کی اس ویڈیو میں سکھتے ہیں تو چلیں آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی سو ویلکم بیک سب سے پہلے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہم نے لے لینا ہے سائز شیشوں کا جہاں پر ہم نے فراس پیپر لگانا ہے ابھی لیٹس اپوز یہ شیشے جو ہیں آٹھ فیٹ اونچے ہیں سو ہم نے فراس پیپر یہاں پر تین فیٹ لگانا ہے چوڑائی میں اٹس مین کے ڈھائی فوڈ ہم اوپر سے اسپیس چھوڑ دیں گے اور ڈھائی فوڈ ہم نیچے سے اسپیس چھوڑ دیں گے اس پر آور کسٹمر ڈیوانڈ انہوں نے ہم سے ڈیوانڈ کی تھی کہ اس میں آپ ہمیں ایک انچ کی لائن بھی دیں فراس پیپر کی تو ہم کیا کریں گے فراس پیپر کی جو پلین شیٹے میں سے ہم ایک انچ کی حساب سے شیٹے کاڑ لیں گے ہم نے اس کے اوپر تین لائنیں کرنی ہے تاکہ اوپر سے ایک وڈ ڈیزائن سے شور ٹھیک ہے سو ہم نے ایک ایک انچ کی ہم نے تین لائنیں ہر حساب سے ہم نے کٹائی کر لینی ہے جب ہماری تمام کٹائی ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے سٹیپ ٹو کرنا ہے جس میں ہم شیمپو کو پانی میں مکسنگ کریں گے آپ کوئی بھی ایک یا دو سرشے شیمپو کے لے لیں اس کو ایک ون اینہ آف لٹر کی بوتل میں ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے مکسنگ کرنے کے بعد گلاس کے اوپر آپ نے سپریے کر دینا ہے گلاس کے اوپر سپریے کرنے کے بعد آپ نے فراس پیپر کی جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ لائننگ جو ہم نے ایک ایک انچ کی ہم نے لائننگ گٹ کی تھی وہ لائنس کے اوپر سے ہم فراس پیپر کی بیگ سے ہم پیپر اتاریں گے اور اس کو ہم اس طریقے سے گلاس پر لگا لیں گے گلاس پر لگانے کے بعد آپ کوئی بھی کارڈ لینے یا شیٹ کوئی بھی ہارڈ لینے اس سے آپ نے اس کے جو فراس پیپر ہے اس کی بیگ پر جو ببل ہوں گے آپ نے ان کو ریموو کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے ایک دفعہ فائنل ٹچ دیکھ کے تمام چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پیچھے کوئی ببل نہ رہے جب ہماری ٹوپ کی لائننگ لگ جائے گی اس کے بعد ہم فراس پیپر کا جو سائز ہے ہر شیٹ کا وہ ہم ایک ایک کونے سے شروع کریں گے اور اس طریقے سے لگاتے جائیں گے چاروں ایجز برابر کرنے کے بعد ہم نے کسی بھی کارڈ کی مدد سے تمام ببلز کو اس طریقے سے ریموو کر لینا ہے آپ چاہیں تو آپ یہ کام ویپر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں چھوٹا ویپر آپ کو ازلی کسی بھی شاپ سے مل جائے گا آپ یہ تمام کام ویپر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ کو کافی اچھی لک ملے گی ٹھیک ہے اس پیپر کا جو سائز ہے وہ تین فیٹ ویٹھ این چار فیٹ ویٹھ میں اویلیبل ہے اور لیندھ جتنی بھی آپ کو ریکوارڈ ہو ایس پر ڈیمانڈ ٹھیک ہے اور اگر پرائز کی بات کریں تو کرنٹ پرائز جو ہے وہ فراس پیپر کی بیس روپے پرس کیر فیٹ جو ہے آپ کو مارکیٹ میں ازلی مل جاتی ہے بیس روپے سے آپ کو کب مل جائے گی اگر آپ کی کونٹی زیادہ ہو ٹھیک ہے سو اس طریقے سے آپ اپنی شیٹ کو لگاتے جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھنے کے ویپر کی مدد سے ہم نے پہلا پیپ پیس اپنا لگا لیا ہے اب ہم اسی طریقے سے اپنا سیکنڈ پیس لگائیں گے اور سٹیپ بسٹیپ ہم تمام روم کا جو فراس پیپر ہے یہ لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ میں نے بات کی تھی کہ فراس پیپر لگانا کیوں ضروری ہے یا فراس پیپر ہی کیوں لگائیں سو فراس پیپر ایس کمبر ٹو ادھر جو ورک ہے اس میں ڈیکوروٹی ورک میں وہ کافی اکنومکل ہے اور کافی اچھا بھی لگتا ہے یہ آپ آمون آفیسز میں آپ کے گھر کی والز پہ جو شیشولی والز ہیں وہاں پہ جہاں پہ آپ نے ڈیزائننگ کی ہو تو فراس پیپر ہی لگایا جاتا ہے اس کا ایک بینفیٹ یہ ہے کہ ایک تو اکنومکل ہے اور سیکنڈ تنگ کہ آپ جب چاہیں اس کو بڑی ایزلی ریموف بھی کر سکتے ہیں اور آپ دوبارہ چاہیں تو کوئی اور ڈ طرح کا ہی آپ فراسٹنگ ہو جاتی ہے شیشے کے اوپر جو کہ کافی ایکسپینسیو ہے اکسر لوگوں کا خرشن ہوتا ہے کہ ہم وہ کیوں نہ کروائیں وہ بھی دیکھنے میں اچھی ہے دیکھنے میں نو ڈاؤٹ کہ وہ اچھی ہوتی ہے لیکن وہ کافی ایکسپینسیو ہے ایس کمبر ٹو فراس پیپر جیسے کہ فراس پیپر پر سکیر فیٹ بیس روپے میں آپ کو پڑتا ہے جبکہ جو فراسٹنگ ہے وہ آپ کو تقریبا ہنڈرڈ پیس پر سکیر فیٹ شیشی کے او اس کے کچھ ڈراؤ بیکس بھی ہیں جیسا کہ شیشے کی جو لائف ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے اوپر شیشے کا کھردرہ پن آ جاتا ہے اس کی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی اینڈ مینی مور اینڈا مین ٹھنگ کے ہمیشہ لائف ٹائم کے لیے وہ شیشے کے اوپر بن جاتی ہے جبکہ فراس پیپر آپ جب چاہیں اپنے شیشے کے اوپر سے ریموو کر سکتے ہیں سو دوستو دیکھ رہے ہیں جیسا کہ within one hour ہم نے یہ اپنا روم پر جو فراس پیپر تھا یہ ل اگر لیا ہے اس طریقے سے ہم اپنے تمام آفیس میں فراسٹنگ کر لیں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنلی بڑی ہی خوبصورت لک آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت ہی آسان طریقہ کار ہے جس کو آپ نے بلیڈ کی مدد سے آرام آرام سے ریموو کر لینا ہے ٹھیک ہے پیپر بلیڈ کی مدد سے اور اس طریقے سے within three to four hours آپ اپنا کام کر سکتے ہیں سو total cost of this all project is frost paper ویڈی ویڈیو کوسٹ آئی ہے وہ تقیباً six thousand cost آئی ہے اور اس میں ہم تمام آفیس کو کور کر لیا ہے ہیر is the final look آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ہی زبردست ہمارے آفیس کی لک آ رہی ہے فراسٹ پر ہم نے اپنے تمام آفیس میں لگا لیا ہے سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی دوستو اور کام ہمارا پسند آیا کچھ سمجھ آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک لی دیجئے مجھے اجازت دعوی میں رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی